دیش بھر کی پویتر ندیوں کے ساتھ بڑھوہا نرودہ گھاٹ پر بھی گنگا دشمی کے اوزر پر شردھالووں کا تانتہ دیکھنے کو ملا جہاں شردھالووں نے آستھا کی ڈپکی لگا کر پوجہ ارجنا کی خرگنچلے کی بڑھوہا نرودہ گھاٹ پر شری گنگا دشمی کے پر اوپر ہزاروں شردھالووں نے پہنچ کر نرودہ میں سنان کر ماتا گنگا صوروپ نرودہ جی کا پویون کیا آچاری پنڈیت پر تیش بیاس نے بتایا کہ شری گنگا دشمی پر جیشت شکل دشمی میں منایا جاتا ہے گنگا جی کا جنوب تو ویشاک مہاں میں آتا ہے دھارمک مانیتا ہے کہ بھاگیلت جی نے اپنے ساٹھ ہزار پیتروں کو صدگتی پردان کرنے کے لیے گھورتب کر آج کے دن بھومی پر گنگا جی کو لائے تھے آج کے دن سمودر گامینی ندی میں سنان کا بہت بڑا پھل مانا گیا ہے مدی بھارت کی نرودہ بھی گنگا ندی ہے جس میں گنگا دشمی پر اسنان کرنے سے پاپوں سے مکتی ملتی ہے آج گنگا دشیرے کے پروپر پراتہ کال سے نرودہ کے اتر تٹھ پر ہیوہم دونوں دکھن تٹھ پر دونوں تٹھوں پر سیکڑوں سنگتیاں میں ہجاروں کی سنگتیاں میں دور دور سے لوگ اپنے پنڈ بھاگی بننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اسنان کر رہے ہیں پوجن کر رہے ہیں دان کر رہے ہیں یگے کر رہے ہیں گنیا پوزن چل رہا ہے ہنے ایک جگے بھندارے چل رہے ہیں گنگا دشمی کا مہا پروہ ہے بیسے گنگا جی کا جنم تو وائشاک کے مہا میں ہوا ہے لیکن بھگیرت کے اتک پرائیاسوں سے گنگا جی کا بھولوک پہ اوترن آج گنگا دشمی کے دل ہوا تھا اور سمپورن بھارت میں جس پرکار گنگا کا سمادر ہے اسی پرکار مدھی بھارت کے لیے نرمدہ ندی کا بھی اسی پرکار کا سمادر ہے آج کے دن پتر کرم کرنے کا بہت اوچہ مہتو ہے اور آج کے دن جو پتروں کے لیے کسی بھی سمودر گامینی ندی کے جل سے ترپن آدھی کر لیتا ہے اس کے سمپورن پتر موکش کو پرابت ہو جاتے جیسے بھگیرت کے سمپورن پتر موکش کو پرابت ہوئے تھے سگر کے ساٹھ ازار پتر موکش کو سدگتی کو پرابت ہوئے تھے آج نرمدہ تک پر پرات کال سے ہی نرمدہ ندی میں لوگ گرامین پرمپرہ کے روسار دال کا بھڑوڑا بنا کر نمکن بھڑوڑا حلوہ بنا کر گنگا جی کے روپ میں نرمدہ جی کو بھوگ پدھراتے ہیں بھوگ لگاتے ہیں اور حلوے کا بھوگ لگانا چاہیے نرمدہ جی کا پوجن کرنا چاہیے اس نان کرنا چاہیے اور اس برت کو کرتے ہوئے پنی کا بھاگی بننا چاہیے